ایکٹیوٹیز جو الیگل تھیں ان کے خلاف کروائی ہوگی جنرل فیض کے خلاف آپ کے خیال میں ہونی چاہیے دیکھئے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا ان کے خلاف ضرور کروائی ہونی چاہیے اسلام علیکم شہرائی دستور سے میں ہوں عبدالقیم سکی اور آپ ہیں ایک ایو ایس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں جناب پاکستان کے نامور قانوندان اکرم شیخ صاحب اور ان کے ساتھ حسنات ملک آج میں اور حسنات پیش نہیں حاضر ہوئے ہیں شیخ صاحب آپ کے پاس کیونکہ پریکٹس انڈ پروسیڈر جیسے ایک بڑا اہم مقدمہ جو ہے جس کو فل کورٹ سن رہی ہے تو زاہر ہے اس کی امپورٹنس بھی بہت سیادہ ہے بے شک اور پھر یہ ریلیٹ کرتا ہے پاکستان کے بہت ساری ایک ماضی کے اندر جو جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے یا ون ایٹی فور تھری کا جس طرح سے استعمال ہوا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ نے کہا کہ جناب کچھ تو ہماری بات سنیں یہ جو ون ایٹی فور تھری کی بارز ہیں یہ کمیٹی آف ججز استعمال کر لیں اور اس میں ایک رائٹ آف اپیل دے دیا گیا کیونکہ ون ایٹی فور تھری کے خلاف ریو ہی تھا اور پھر یہ کہ اگر کوئی متاثر ہو تو تیس دن میں اس کے خلاف اپیل داخل کر سا یہ میجر چیزیں ہیں اس کے اس پہ فل کورٹ ہے سٹے ہو گیا تھا چھ ماہ تک سٹے پہ چیف جسٹس نے اپنے اختیارات استعمال کیے پھر اس کے بعد فل کورٹ بنا فل کورٹ نے وہ درخواستیں کہ جس پہ فل کورٹ بنایا جائے وہ قبول کیا اور ایک آرڈر پاس کیا کہ جی آئندہ کنسلٹیشن سے بینچز جو ہیں وہ تشکیل دے جائیں اچھا یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے دو سماعتیں ہوئی ہیں اس میں لیکن جو لاس سماعت تھی اس میں جسٹس منیب اختر صاحب کا ایک دماغ جو ہے وہ تھوڑا سے مجھے بہت تنگ کر رہا ہے اور وہ کیا تھا کہ یہ کانسٹوشنل فراڈ یہ کیسے کچھ اس طرح کا لفظ انہوں نے سماع گیا تو چلے میں کیا بتاؤں ہم یہ سنی لیتے ہیں جی پلے کریں جناب شیخ صاحب یہ کیا اس اس ریمارکس کو ہم کیسے لیں گے بہت شکریہ قیوم صدیقی صاحب آپ نے تشریف لائے میری رائے جاننے کی جو ہے مہربانی فرمائی دیکھیں ایک پارلیمنٹ ایک ایسا مقدم اور محترم ادارہ ہے جس کے متعلق نہ تو بدنیتی ایٹی بوٹ کی جا سکتی ہے اور نہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے جو قانون بنایا ہے that is fraud on the statute یہ میری ایک قطال بالمانہ اور considered opinion ہے تو پھر ایسا کیوں کہا انہوں نے کہا انہوں نے بڑا لگے لپٹے زبانوں میں ٹیکنیکل انداز میں اور پھر یہ نہیں نہیں میرا مطلب یہ نہیں دیکھیں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اداروں کا اگر فرض کیجئے پارلیمنٹ میں دو پارلیمنٹیرینز سپریم پارلیمنٹ کے ایوان میں کھڑے ہو کر سپریم کورٹ کی عزت اور وقار کے بارے میں کوئی جملہ کہیں اگرچہ اس کو protection حاصل ہے under the constitution nothing said in the parliament can be made a subject of prosecution اسی طرح سے جاج کا conduct جو ہے وہ پارلیمنٹ میں میں ڈسکس نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو لیکن اگر بطور ادارہ کی اگر پارلیمنٹ ایک اس کا مقام ہے اور وہ جو objective resolution میں sovereignty of پاکستان belongs to almighty Allah alone and the trust power is a sacred trust to the chosen representatives so that is a house of chosen representatives تو اس کی تقریم میرے خیال میں ہم سب جسور کے ساتھ پیار کرنے والے لوگوں کے لئے واجب ہے تو اس طرح کے سخت الفاظ نہیں کہنے چاہیے لیکن technically یہ term of art ہے جب قانون کوئی خلاف دستور بات کرے تو اور it is shocking and stunning to conscience تو فاظت جج صاحبان بھی اور ہم وکلا بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ this is a fraud on the constitution تو اب مجھے نہیں context کا نہیں پتا کیونکہ میں عدالت کے کمرے میں موجود نہیں تھا موجود نہیں تھا لیکن میں نے proceedings جو ہیں as telecast by ptv national and ptv news میں نے سنی ہیں دونوں hearings کی because یہ حقیقت میں یہ جو جو قانون آیا ہے ایک دفعہ in 95 i recollect as back as in 95 when i as chairman of the executive committee of pakistan bar council we passed a resolution کہ chief justice کی powers جو ہیں that should be shared by equilibrium of judges see in 1995 do not trample the image of the court we passed supreme court bar کا 95 کے آخر میں ہی میں اکتوبر میں i was elected as president of supreme court bar one of the founding presidents تو ہم نے supreme court bar association میں بھی multiple resolutions کی جس کو ظاہر عزت ماہ مرہوم chief justice اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام دے وہ ذاتی طور پر اس پہ بڑے برنگیختہ ہوئے کہ supreme court کے مطلق بار کچھ بات کر رہی ہے لیکن the only thing بار was requesting وہ اس کے آپ court کو ایسے benches بنا کے rule کریں اڈھاک جس کو انہوں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا ایک جسٹس محمد منیر خان صاحب تھے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مقفلت فرمائے اور ایک اور اڈھاک جسٹس تھے ان کا اس وقت مجھے فوری طور پاپ نے اختانک حملہ کیا ہے تو مجھے نام نہیں آرہا سجاد علی شاہ صاحب سجاد علی شاہ صاحب سینر موس جسٹس تھے تو ان کی بجائے ان کو چیف جسٹس بنا دیا تھا تو اس مرتبہ تو ہر بیسے اس ابھی بھی جو بہت ساری اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ چوتھے نمبر سے آئے ہیں چاہے ہائی کورٹ ہو چاہے ہائی کورٹ سے ہاں ہائی کورٹ سے جو آئے ہیں چوتھے نمبر پہ سپریم کورٹ کے اندر لی آئے ہیں جسٹس دیکھیں میرا مجھ سے یہ جسٹس کی سماعت کے دوران سجاد علی شاہ صاحب کی موجودگی میں عونریبل جسٹس عجبل میاں اللہ ان کی رحمت فرمائے اپنے ہاں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ان کا مجھ سے ڈائریکٹ سوال تھا کہ آپ ایس پریزیڈنٹ اور سویم کورٹ باہر یہ بتائیں سٹیٹ فورڈ کہ آپ سینیورٹی پرنسپل کے ساتھ ہیں یا سینیورٹی پرنسپل کو آپ سمجھتے ہیں کمپرمائز کیا جا سکتا ہے تو میں نے ان کو یہ رائے دی تھی which is on record کہ آپ اگر if you formulate a structured criteria of selection of judges of course the judge of supreme court is a selection post ہر جج کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ کا جج ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ ملحاظ عمر اس کو جو ہے سینیور بنا دیا جائے تو اس کی کمپیٹنس دیکھنا لیکن اس کے لیے قواعد وضع کرنا ضروری ہے اگر آپ قواعد وضع نہیں کریں گے تو پھر ایک arbitrary selection کا راستے کھل جائیں گے جو judicial appointments میں بالکل نہیں ہونے چاہیے جو کہ ابھی تک ہے unfortunately اچھا شایخ صاحب واپس ادھر آجتے ہیں practice and procedure act کی طرف آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ واقعتاً کیا جو ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ legislative competence جو ہے parliament کے پاس نہیں تھی supreme court کو regulate کرنے بالخصوص جیسے منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ benches اور cases کب چودہ دن کے اندر کیوں fix ہوں کہ یہ اتنی نیٹی کریٹی کے اندر parliament کیسے مداخلت کر سکتے دیکھئے parliament جو ہے وہ عامت الناس کی aspirations کو represent کرنے کا ایک عدارہ ہے اور اگر supreme court admittedly یہ مان رہی ہے کہ 57,000 cases ان کے پاس ہیں اور لاکھوں case متحد عدالتوں میں زیرے التباہ ہیں تو parliament کا یہ concern کہ regulate نہیں کیا انہوں نے they have in fact at the best unoccupied field میں جو supreme court rules کا قواعد کی جو کتاب ہے میں نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے 184.3 میں سوائے habeas carpus کے کسی اور بنیادی حق کے متعلق کوئی rules عزت محب سپریم court نے وضع نہیں کیا حالانکہ دیکھیں یہ کتاب ہے اس کا chapter 24 ہے یہ 1980 کے supreme court rules 1980 کے supreme court rules ہیں حالانکہ یہ جو 56 کا rule تھا اس میں کچھ قواعد تھے کیونکہ اس میں ہیں یہ جو پیری مٹیریا وز آرٹیکل 184.3 کے ایک provision fundamental right کی انفورسمنٹ کے لیے تھی لیکن اس میں کوئی rule نہیں کوئی قواعد نہیں ہے 184.3 کے عوض 184.3 کے لکھا ہوا ہے original jurisdiction لکھا ہوا ہے ایک 6 صفوں پہ بشمور commentary کے اس پہ devote کیے ہیں جو compiler ہیں اس کتاب کے اور انہوں نے habeas carpus کے سوا اور وہ بھی کیا ہے کہ دو ججز سے کم کوئی مقدمہ fundamental right کی enforcement کا سپریم court کا bench نہیں سنے گا یہ کوئی مقدمہ جو ہے اس کے سوا کیسے institute ہوگی دوسری بات ایک اور اہم بات ہے اس میں کوئی human right cell یا fundamental right cell کی formulation تشکیل اور اس کی کارکردگی کے بارے میں کوئی طریقہ کاروزہ نہیں کیا گیا rules میں کیا آئین میں ہوگا نہیں آئین میں بھی نہیں قانون میں قانون میں بھی دیکھئے parliament نے اتنا قانون بنایا ہے جتنا ناگزیر تھا حالانکہ جب یہ تیرہ میں گورنمنٹ آئی ہے پی ایم ایل این کی تو مجھے تین issues کے بارے میں ایک consultative process تھا اس میں مجھے کہا کہ آپ بہت اس کے بارے میں چیخو پکار کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بنچز کو ایک کولیجیم آف ججز تشکیل دیا جائے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں تو باقی کئی ممالک اسی practice پہ عمل درامت کر رہے ہیں لیکن وہاں تو قانون سازی نہیں ہوئی تو یہ تو سپریم پورٹ کی ایک عدم مداخلت کی جو پالیسی ہے حکومت کی ہم اس کے تحت نہیں بناتے آپ یقین کیجئے گا مجھے چار حکمرانوں نے wrongful judgment کو revisit کرنے کے لیے قانون سازی کا مسوضہ دینے کے باوجود اور یہ جو شہید بھٹو کا مقدمہ reference فائل کیا تھا ڈاکٹر بابر عوان صاحب نے آصر زرداری صاحب کی طرف سے پریزیڈنٹ کی طور میں نے ان کو ایک سیریز آف آرٹیکل لکھے آپ کے دی نیوز میں اور اس میں نے لکھا کہ بجائے اس کے آپ یہ ریفرنس داہر کریں آپ اس قانون سازی کر کے پرویین تو وزیت رانگ فل ججمنٹ کنکلود کیس اینڈ فارمولیٹ ایک کمیشن آن دی پیٹرن آف سی 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 بنا دیں پھر اس کے بعد آپ کہیں چودہ دن کے اندر لگے اور پھر آپ کہہ دیں کہ رانگ فل ججمنٹ کی پروییو بھی کانون میں ڈال دیں تو منی بختر صاحب آپ کو پچھا جو جو دیکھیں نا یہ جو جو کنسیپٹ ہے یہ جیسے منی بختر صاحب کیا ہے کانسویشن چھ سال سے ڈامنیٹ رہے ہیں اور ان کے فیصلوں سے کہ سو موٹو لینا ہے تو جو اگر پانچ رکنی بینچ ہے تو وہ پہلے معاملہ چیف جسسس کو بیجے گا چیف جسس ٹرگر کرے گا اور پھر اس کے بعد سو موٹو پروسیڈنگ چنونگ گے تو یہ ساری چیزیں جنجمنٹ میں ہیں تو اب کیا آپ کے حال میں ان جنجمنٹ کو ری وزیڈ کیا جا سکتا ہے قانون سے اور موجودہ حالات میں جنجمنٹ ہیں جسس منیب کے پانچ چھے ساتھ میں جو رسپورٹ سوال ہوئی ان کو یہ فل کوٹ ری وزیڈ کرنا چاہیے یا اس کے بغیر ہی معاملہ چل جائے گا کیونکہ جس سے منیب نے ایک دفعہ کہا یہ جو روز بنے اور اس وقت جو پریکٹس چال جی 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 Bench of Supreme Court can always revisit its own judgment and judgment of smaller benches یہ Bench Larger Bench Constitution کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اتنا public importance کا case ہے کہ اس میں ایک dynamic organic interpretation دینی چاہیے ایسی interpretation دینی چاہیے جو which is alive to the unfolding of the future rather than making prisoners of the past rather than making fundamental rights as prisoners of the past it should be alive to the unfolding of the future of practiced for a very long time on constitutional impetitions اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون جو ہے اس میں کوئی non-legislative incompetence ہے اور نہ کوئی اور طرح کسی it is not suffering from any flaws ایک بات جس کی شاید کچھ judges اس کو consider کر لیں کہ یہ جو open ended reopening of past and closed transactions ہیں that should be exempted اچھا یہ تھا کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے انہوں نے اپنے سارے arguments کی اس قانون کے حر پرویزن کے حوالے سے لیکن پھر آخر میں انہوں نے ایک بات کہ اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ ان کو آپ past and closed chapter کے طور محفوظ کر دیں ان کو نہ چھہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ قانون برقرار رہتا ہے تو وہ فیصلے جو کہ غیر قانونی بنائے تھے کیونکہ یہ سوال تو منصور علی شاہ صاحب نے بھی اٹھایا کہ ان فیصلوں کی قانونی حیثیت کی ججز پینشنری بینیفٹس کے کیس میں سیکنڈ ریویو کے طور پر تیسرا ریویو تیسرا ریویو انہوں نے انٹرٹین کر کے وہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلوں کو کریکٹ کیا ہے اور یہ پریکٹس صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہیں ہے ورلڈ آور ہے آگستو پینوشے کا کیس ہوس آف پہلے تو they have been revisiting judgments of their own committees judicial committees of آف ورلڈ یہ آگستو پینوشے میں they virtually not only criticized but بہت شدید سوالات انہوں نے اٹھائے لارڈ ہوفمن کے انڈلجنس کے بارے میں جو انہوں نے اس کیس میں دی کیونکہ ان کے متعلق الزام یہ تھا that his lady wife has been associated with amnesty international charity limited وہ تو ایک باعث کا question تھا لیکن انگلش courts کی consistent رائے ہے کہ اگر کوئی اور فورم نہیں ہے مثلا عزت ماب جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ کا جو سوال ہے کہ اگر پوری سپریم court سن رہی ہے مقدمے کو پھر اپیل کہا جائے گی اپیل انہیں جج صاحبان کے پاس آئے گی وقاض اگر اور کوئی فورم نہیں ہے اور جہاں اور کوئی فورم نہ ہو تو دو مقدمات آپ سپریم court میں فیصلہ کر چکے ہیں ایک تو پی ڈی 1989 سپریم court 689 جو ابھی اتفاق سے ای بکیم ای ریسپونڈنٹ ان دیٹ کیس تو میرے نام سے چھپا ہے ہیو ججمنٹ اس میں یہ ایشو انہوں نے اس میں یہ کوششن تھا کہ وہ چار جج سابان جن کو اس ججمنٹ سے ڈیریکٹلی فائدہ پہنچ رہا ہے they should not form part of that bench because full سپریم court was hearing تو اس کا affirmatively شفیع ریمان صاحب نے بھی یہ جواب دیا کہ اگر یہ فورم آف لاز ڈیزورٹ ہے تو اس کے اوپر کوئی بار نہیں ہے کہ بطور اپیل کے بھی اس کو سن لے تو یہ اگر اپیل پروائیڈ ہوتی ہے تو یہ the same court same number of judges or even those judges who recuse themselves can be a part of that ultimate full court bench آپ کو پتا نا جو اسد case ہے اسد case میں full court case بنایا اچھا کچھ judges میں آپ نے آپ کو recuse کر لیا اس میں سے 6 judges نے but that case judgment is always recorded as a full court judgment تو اس میں بھی یہ اصول تیہ ہے کہ court of lost is out ہے تو وہاں proceedings institute کی جا سکتی ہیں تو شاہی صاحب یہ جو appeal پہ وہ آگئی نام کی دائے آگی نہیں رائٹ of appeal جو بات جسے جاز علیہ السلام آپ یہ کہتے ہیں کہ ون ایڈی فور ثری میں جو وہ اپنے appeal دینا ہے یہ جو آپ نے appeal دیا ہے یہ تو ہم سپریم فور روز میں بھی نہیں دے سکتے اور آپ کو ون ایڈی فور ثری کے cases میں جو چاہیے اور وہ اپنا بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں دے سکتے appeal بہت شکریہ حضرت ملک صاحب آپ کا بہت ہی اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے right of appeal is a substantial right but substantial right does not have to come from the constitution یہ جو legislative instruments ہیں parliament کا act ہے which with great respect to the honorable bench which is hearing the supreme court that is that stands on a higher pedestal than supreme court rules and an act cannot be ultra virus of the rules it cannot be held that act of the parliament judgment and review میں تو یہ کہا انہوں نے یہ recent judgment ہے یہ judgment of میں چونکہ وہ past and close judgment ہے تو fair comment میں اس پہ comment کر سکتا رہا میں آپ کو پتہ نہیں ہے جتنے اجازو الحسن صاحب کی جو بطور Chief Justice So Taking Ceremony تھی I made a trip to Lahore to join that ceremony Justice اجازو الحسن صاحب کے میرے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور میرے I'm very sure that public property میں comment کر رہا ہوں rules stand at the next lower footing تو پھر judges جو ہیں را میں میری آجزانہ راہ میں Act of Parliament can provide for enlargement of the scope of Supreme Court and appeal enlarges the scope of the Supreme Court اب اس میں جسے جاؤ لیسن کا یہ کہنا ہے کہ یہ enlargement نہیں ہے یہ تو ایک نیا فورم بنا دیا یہ کیسے ہے has somebody else become competent to hear that appeal has they added like judges of federal shariah court or any executive authority to sit with the honorable judges to supreme court can judges on it is just at the best enlargement of the scope and enlargement of the appeal اور میں سمجھتا ہوں he did not take an opportunity نہیں موجود ہے کیونکہ فل court کا ایک آرڈر بھی آ چکا ہے اس کے اندر stay vacate کرنے کا یا stay رکھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے صدیقی صاحب بات یہ ہے کہ یہ ایک technical بات ہے stay is in existence or is not in existence یہ صرف technical بات ہے اور اس کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ practically عزت محب chief justice نے وہ committee constitute کر دی ہے جو اس law نے visualize کی تھی اگرچہ قانون کے باقی حصوں پہ انہوں نے عمل درامت مؤخر کر دیا اور اسی لیے انہوں نے پہلی فرصت میں فل کوٹ کو پہلے دن اپنے اپنے میاد شروع ہونے کے پہلے دن انہوں نے اس کو public hearing بھی کر دی اور فل کوٹ بھی constitute کر دی ایک ایک اور اس میں اپیل والے معاملے میں ہے کہ ایک پرویین جو ہے وہ یہ ہے فائل کر سکتا ہے اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وہ فیصلے ریویو میں گئے اور ریویو ان کے ڈسمس ہو گئے ون ایٹی ایٹ ان پہ پرویل کر رہا ہے کیا جو اب جس پنامہ ہے پنامہ کی ریویو بھی ریجیکٹ ہوگی عمران خان کا کیس ہے جس میں ریویو بھی ریجیکٹ ہوگیا کیا آپ ون ایٹی فور ٹری میں دوبارہ سبریم کورٹ میں جا سکتے اگر یہ قانون برقرار رہتا ہے تو بہت شکریہ آپ کے سوال کا بہت میں نے اس کا تھوڑے سے پہلے میں نے کہا اگر کوئی اس قانون میں کوئی بات ہو سکتی ہے ایک اختلاف کرنے والے جج سابان کے اور مجارٹی جج سابان کے درمیان تو یہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو ان لیمٹیڈ پیریٹ کے لیے دیا گیا ہے اپرچونٹی تو فائل این اپیل اس کو رسٹکٹ کر دیا جائے تیس دنوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چونکہ ایکٹ کہتا کم ایک اس کا بیلنسنگ ایکٹ ہوگا کہ اس حصے کو ان لیمٹیڈ ٹائم پیریٹ تک اویلیبل کرنے کی بجائے اس کو اس کی مدد میاد کے دوران محدود کر کے اس قانون کو اس پہ عمل درامت یقین ہی بنا جائے دیکھیں یہ جو کونسٹی چوشن ہے یہ آپ کا گزت نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں چار اس میں نوٹیفکیشن جاری کر دیں ایک لیونگ آرگین آرگینک ڈاکیمنٹ ہے یہ صدیوں کے لیے بنا ہے یہ دھائیوں کے لیے بھی نہیں اور یہ انٹیپریٹیو اپروچ سے کانسٹیچوشن ورلڈ اوور ایکس ایس ان انٹیپریٹیو ڈاکیمنٹ اچھا شیخ صاحب شیخ صاحب پنامہ پنامہ پہ ریویو اپیل ہنیف عباسی کیس میں اپیل ہو پھر ہو سکتی ہے یا نہیں کیونکہ اب ریویو ان کے ریجیکٹ ہو گئے ہیں اب کیا سٹیٹس ہے کہ آپ کی اپنی راہ بتائیں کیونکہ ماضی میں بڑے لوگوں کے سوالات تو تھے ایس 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 جس طرح مستیوز ہوا اور پالٹکس کو شیپ دیا گیا لیکن یہ لیگل پوائنٹ ہے کہ کیا اس کو ہو سکتا ہے یا سپریم کو ریویزیٹ کرے یا اور بھی ایک عمرہ بنجال صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس کریٹیو ریویو کی تو نہیں ہے لیکن کریٹیو سو موٹو کی یعنی سو موٹو ریویو کی جو ریکشن ہے کہ کوئی بھی فیضلہ کسی وقت بھی ہم ریویزیٹ کر دیکھیں دیکھیں قانون کو یقینی ہونا چاہیے فریقین کو اس بات کا اتمنان ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے اور ایس شوڈ ناٹ فلوٹ آ آ آ ایس دیسٹینیشن اور اینی ڈائریکشن شیخ مطلب آپ کہہ ریویو جن کے ڈیس میس ہو گئے ہیں وہ شاید نہ آئیں میں نے وہ اسپیشلی پرمیشل نہیں میں جو میں نے جو ایک جو میری میں اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جو تیرہ میں میں نے ایک رائے دی تھی دس سال پہلے منتخب ہونے والی حکومت کو کہ اور اسی قانون کا حصہ بنا کے وہ تجویز جو ہے وہ میں اس وقت کی حکومت کو دی تھی ان کے پوچھنے پر شیخ صاحب آپ کی تو آئینی اور قانونی رائے ایک پچاس سال کا تجربہ جو ہے وہ تھی کہ وہ یہ قانون بنا سکے پریکٹس انٹرز دیجئے اب مجھے یہ ایک بات بتا دیجئے کہ ون اٹی فور تھری میں کسی قانون کو پبلک انٹرس میں اور انفورسمنٹ آف انٹرمنٹل رائٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس قانون سے کیا کسی کا کوئی فرنمنٹل خالف چار ہیں اس میں انڈیپینڈنس آف جو ہے وہ بھی ایک ہے بالکل انڈیپینڈنس آف جوڈیشری is one of the salient features of the constitution ایک بات میں بہت عدب کے ساتھ حرص کروں گا کہ یہ اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد اس قانون کے تشکیل دیے جانے کے بعد ایکسس تو جسٹس امپروو ہوا ہے لوگوں کی انصاف تک رسائی یہ قانون زمانہ دیتا ہے بڑھا رہا ہے جو ٹین اے کے اندر ہے اور اس کے علاوہ ایک اور بات جو دیکھئے نا ایک آدمی ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں نے میاں ساکب نصار صاحب کے دور میں ایک ایسا کیس کیا جو میری تاریخ پیداعج سے دو سال پہلے کا کیس تھا سپریم کورٹ میں مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ستر ستر پچھتر پچھتر سال پرانے کیسوں کو فیصلہ نہیں کارکواتے تو جو ہے تیسری نسل کے لوگ جو ہیں دادے کا کیا ہوا کیس پوتا جو ہے یا اس کا پڑ پوتا بھگتا ہے تو یہ پھر نظام عدل تو نہیں ہے یہ تو نظام عدل کے نام پہ میں سمجھتا ہوں یہ بھی اوائٹ کرنا چاہیے جب دل ہے یعنی میں یہ کہنا ہوں میں عدب سے بات کرتا ہوں دیکھیں نا میری جو ٹریننگ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میں میں نے اپنی بات فرم لی کرنی ہے ٹھیک ہو گیا شیخصہ آپ کی بات سمجھا گی آپ کو یہ قانون برقرار ہوتا ہوا اگر نظر آتا ہے تو پندرہ میں سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی جج سائبان سر میری سچی بات یہ ہے کہ میں کبھی آج تک پوری پریکٹس میں پریکٹنگ کیا ہے نہیں نہیں میں نے کبھی جج سائبان سے میل ملاقات کو اپنے لیے باعث سے فخر نہیں سمجھا اس لئے کہ میں ان کی انٹیگریٹی کی رسپیکٹ اتنے ہی کرتا ہوں نہیں آپ کو جو پرشیڈنگ دیکھیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرف جائے نہیں اس میں لیکھے بات سنی یہ اس میں سے اندازہ نہیں ہو سکتا مطلب کچھ عزت معاف جج سائبان ہیں جنہوں نے who are not speaking judges اچھا یہ بتائیں کہ جو پانچ چیف جسٹس بننے والے ہیں وہ کیا چیف جسٹس کے اختیارات سرنڈر کرنے کے لئے تیار ہوں یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے مجھے دیکھیں نا قابل صد احترام منصور علی شاہ صاحب ہیں سینیورٹی کے آرڈر میں اگر دیکھا جائے اور ہر چیز سموت بھی چلے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی پی سی او ہمارے مقدر میں نہ لکھا ہو اگرچہ مشرف ٹرائل کے بعد پی سی او تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم جو ہے that is the order of the day تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ہائیبرڈ سسٹم میں بھی کوئی چانس ہے کہ وہ کوئی پی سی او آ جائے تو ہونے والے چیف جسٹس ہیں ان کی جو ان کی جو گفتگو ہے اس سے تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ شاید اس قانون کے حق میں فیصلہ دیں گے لیکن میں کچھ سپیکولیٹ نہیں کر سکتا نہ میں نے کبھی سپیکولیٹ کیا ہے میری اپنی خواہش پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میری خواہش ہے کہ یہ قانون برقرار رہے اس لیے کہ میں نے ذاتی ذاتی طور پر صرف ذاتی آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن legislative competence جو ہے وہ پارلیمنٹ کو ہے بالکل ہے علا وجہ البصیرت پارلیمنٹ کہتی ہے کہ اگر ایٹی فور تھری کے تین جائج سائبان فیصلہ کریں تو آپ کو کوئی اتراز نہیں میں خوش ہوں اس بات پہ ایک جج کی بجائے legally بھی پانچ کی بجائے بھی اگر تین کی بجائے بھی اگر پانچ جج ہو جائیں تو وہ سے بھی زیادہ خوش ہوں گا آچھا مدل لیکن legally اس میں کوئی آپ کو بات نہیں 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 پوری دنیا میں یہ سپریم کورٹ کے رولز بروکتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کے رولز آپ دیکھ لیں ذرا یہ chapter 24 ہے یہ یہ شروع ہوتا ہے اس کتاب application for reinforcement of fundamental right یہ part 3 ہے order 24 ہے petition for leave to appeal under 212 application for reinforcement of نہیں پچیس ہے order پچیس چوویس نہیں پچیس order پچیس کے 111 سے ساری کمنٹری ہے صرف habeas carpus کے رولز دیئے ہوئے ہیں یہ وہ بات آپ نے پہلے کر دی تو مطلب یہ ہے میں اس کو repeat کروں گا اس کے یہ نہیں یہ سپریم کورٹ اگر یہ ultra virus law ہے شاید ہیں تو ultra virus کے لیے کوئی رولز تو ہونے چاہیے نا فاضل سپریم کورٹ نے اس کے رولز نہیں بنائے ابھی چاہید لیکن شکر صاحب اٹھارویں ترمیم آپ نے بھی وکیل تھے ندیم احمد کے وہ ایک constitution amendment تھی اور اس نے procedure دیا تھا ججید کی apartment پہ آپ نے کہا independence of judiciary اس پر compromise ہو گئی اور آپ نے چیلنج کیا یہ تو simple law ہے اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اس وقت تو آپ اور میرے خیال ہے دس پندرہ دن آپ نے long argument دیئے اور ستنہ رکنی بہنی تھا بڑا فل کورٹ تھا اور بڑا اس وقت جو بینچ افتخار محمد چوزری رمدے صاحب اور ساکم نے تھا یونینمس آیا پھر میں نے پارلیمنٹ کو بجھایا لیکن وہ جو آپ نے چیلنج کیا اس میں اور اس میں کیا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب زیادہ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ پارلیمنٹ کو نہیں یہ بہری بات سنیں ایک بات سنیں اوکی ہے رہے ہیں کہ آج تک پارلیمنٹ سپرے نے یاد آئی اس وقت بھی تھی اس وقت بھی تھی اور اس وقت میرا اگر موقف آپ دیکھ لیں تو وہ ناصر الملک صاحب چیف جسٹس نے جب اس کو دوبارہ نہیں جب سنا اسی کیس کو انیسوی ترمیم کے خلاف وہ جو دو سو اٹھارہ کا ٹو ون ٹو ایٹین کا جو کیس تھا تو اس میں مجھے ناصر الملک صاحب نے کہا کہ آپ اس کی پیروی کرتے ہیں یا واپس کرتا ہوں واپس کرتے ہیں تو میں نے ان کو کہا میری سٹریٹمنٹ ریکارڈ کریں the honourable supreme court after hearing these petitions accepted 19th constitutional amendment and it appears as if it was a consequence of some kind of understanding تو اب میں اس کا understanding کا حصہ نہیں بنتا کیونکہ میرا موقف یہ تھا کہ جس حد تک parliament کا participatory process ہے وہ ہو نا چاہیے لیکن independence of judici کے judici کے جو دارے کار ہے اس میں دخل انداز نہیں ہونا چاہیے اچھا آخری سواہ کہا جواب دے دیں مجھے اکٹھا آپ کو یہ قانون بجتاوہ اکسریت سے نظر آتا ہے میں optimist ہوں pessimist نہیں ہوں میرا سوال ایک اور کیس کے حوالے سے ہے فیضابہ درنا ججمنٹ کی حوالے سے ہے حکومت نے کہا ہے کہ ایک مہینے میں جو ہے وہ اس پہ implement کریں کیا آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ establishment اس وقت کے جو ملٹری عفیسر جو انوال تھے اس درنا میں یا جو جو illegal تھی ان کے خلاف کروائی ہوگی جنرل فیض کے خلاف آپ کے خیال میں ہونی چاہیے دیکھئے اگر آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تو میں کہوں گا ان کے خلاف ضرور کروائی ہونی چاہیے اور ان کے خلاف اس لئے کاروائی ہونی چاہیے لیکن دیکھئے determination جو ہے جو سورج نصف نحار پہ کھڑا ہو تو سورج کی ثبوت نہیں مانگتے وہ تو ان کے دستخط ایگریمنٹ پہ دستخط جو کچھ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے اظہر میں نشم سہہ کہ ان کا کیا روز تھا کیا اس میں کیا انویسٹیگیٹ کریں آپ جو چیف جسٹس لیکن اسلام بات ہائی کوٹ نے تو معاہدہ جو ہے وہ اس کو کل ادب نہیں کر دیا تھا پھر انہوں کا تو آپ میری بات سنے 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 ہائی کوٹ اس کیریئر کیا کہتا ہے آپ کا کیونکہ آپ نے آپ کے کلائن تھے اسلام بیگ صاحب اسلام کیس میں اس میں ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا اور آئی تک جی ایج کیو نے وہ ایف آئی اے کو ریکارڈ نہیں دیا اس کیس میں اور اسلام بیگ صاحب آپ کے وکیل تھے مجھے یاد ہے جب افتخار جوی صاحب کیس سن رہے تھے تو آخری دفعہ آپ نے یہ بھی کیونکہ آپ کے کلائن سے آپ کو یہ یعنی انسٹرکشن ہوگی جن سے آپ نے اس میں گھڑی لی تھی نہیں آپ نے کہا تھا کہ اس وقت ان پہ یہ اپلائی نہیں ہو سکتا جو ارمی روز ہیں جنرل اسلام بیگ کا سٹینڈ یہ تھا پیسے تقسیم ہوئے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن he was not a party ان کا سٹینڈ یہ تھا اور جب وہ ججمنٹ آئی وہ ججمنٹ یہ تھی کہ فائی انویسٹی کریں تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کا ریویو فائل کرنا ہے یہ تو اتنی ججمنٹ ہے کہ وہ تحقیق کریں اور آپ خود مجھے کہہ چکے ہیں کہ میں تفتیش میں شامل ہوں گا میں پیسے نہیں دی لیٹ دیم انویسٹیگیٹ آپ شامل تفتیش ہوں صحیح ہو گیا دیکھیں جہاں اسد درانی اور اسلم بیگ کا تھا وہیں پہ جنرل پرویز مشرف کا پروسیکیوٹر شیخ صاحب نے ان کو پروسیکیوٹ بھی کیا تھا پھر اس کیس کیا پہ کیا بیتی وہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس پہ جو بیتی جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب حجران ہمارے عشق تیری آقبت سوار چلے اس شیئر کے ساتھ ہی شرائط دستور سے عبدالکیم صدیقی کو ایک یو ایس لائف سے اجازت ہی چیل آنے